بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں نے سب سے پہلے لیا ہے سات سو پچاس گرام تیما یہ سات سو پچاس گرام تیما ہے اور یہ دال مون کی جو کہ میں نے دو سو گرام لی اور اسے میں نے بھگو کر پیس لیا اور یہ میں نے بہت زیادہ بارک نہیں پیسی اسے تھوڑا سا دردرہ ہی رکھا ہے اور یہ دو سو گرام ڈال میں اس تیمے میں ڈال دوں گی تیمے کی بڑیوں کے لئے جو میں نے یہ دال اس میں ڈالی ہے اب اس کے بعد سب سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک تی اسپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے نمک لیا ہے یہ نمک ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون میں نے لال میچ کا پاورڈر لیا ہے یہ اس میں ڈال دوں گی ایک ٹی اسپون میں نے حلدی لی ہے حلدی بھی میں اسی میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون میں نے کوٹ کر سفید زیرہ لیا ہے اور اس میں یہ سفید زیرہ اور بھی جائے گا کوٹ کر میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور ثابت زیرہ سفید یہ بھی میں نے ایک ٹی اسپون لیا ہے یہ ایک ٹی اسپون اور یہ ایک ٹی اسپون یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اب ان سارے اجزہ کو میں مکس کر لوں گی ان بڑیوں میں اجزہ بہت کم ہی جاتے ہیں بہت زیادہ اجزہ اس میں نہیں شامل ہوتے ہیں اب میں یہ سارے مکس کر کے اور انشاءاللہ بڑیاں بناتے ہوئے آپ کو ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے اجزہ اس میں مکس کر لیے ہیں قیمہ ڈال اور اس کے جو میں نے مسالے ڈالے ہیں اب میں انشاءاللہ بڑیوں کو بناتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین بس میں اسی طرح سے یہ بڑیاں جتنی بڑی ہمیں چاہیے یہ قیمے کی بڑیاں بناوں گی پرانے وقتوں میں جب فریز یا فریزر نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے اور بہت شوک سے کھایا بھی کرتے تھے آج کل کے ترقی آفتہ دور میں بھی بہت سے لوگ گوشت کو سکھاتے ہیں میں نے خوبی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ بڑیاں بھی بناتے ہیں اور گوشت کو سکھاتے بھی ہیں مجھے بڑیاں بہت پسند ہیں پیمے کی تو اس وجہ سے میں یہ بناتی ہوں اور یہ ریسیپی آج آپ سے اسی لیے میں نے شیئر کی ہے یہ میں ساری بنا لوں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے ساری بڑیاں بنا لی ہیں اور اب ان کو میں دھوپ میں نہیں سکھاؤں گی پنکھے کی ہوا میں چھاؤں میں ہی سکھاؤں گی کیونکہ دھوپ سے اس کا زائقہ بلکل چینج ہو جاتا ہے اور میں اس طرح سے کھلی ان کو نہیں سکھاؤں گی کیونکہ مکھیاں اور دھول مکھی کچھ اس پر نہ اڑے اس لیے میں ان کو اس طرح سے کوئی بھی آپ ململ کا کپڑا لے لیجئے یا کوئی بھی آپ ہلکا سا دھوپٹا لے لیجئے جو اس کے اوپر آپ ڈھک کر اور آپ یہ ان کو سکھا لیجئے اور یہ سکھنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے لگتی ہیں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری تیمے کی بڑیاں بلکل تیعہ ہیں یہ دیکھیں آپ کہ بلکل سوک چکی ہیں اور میں نے ان کو چھاؤں میں ہی ہوا میں دو سے تین دن کے لیے ڈھک کر اور سکھایا تھا اور انشاءاللہ آگے کے دنوں میں جب ان کی ریسیپی میں آپ کو دوں گی تب بھی میں آپ سے وہ ریسیپی شیئر کروں گی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے میری یہ محنت پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تک پہ مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھے گا اللہ حافظ